اس کو میں ایک لسٹ یا اس کو میں ایک سسٹیمیٹک ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون ٹو ٹری فور پائی اس طرح سیریل نمبر نہیں دیتا اور افری ڈیٹا کلیک کرتا ہوں تو وہ سسٹیمیٹک ریکارڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ریکارڈ چاہتے ہیں نا لیٹس اپوز بیور آف سٹیٹسٹک ہے بیور آف سٹیٹسٹک ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو فیڈل لیول پہ کام کرتا ہے اور وہ ساری مویل کی انفارمیشن کلیک کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں اگر ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں نا ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اگری کلچر ہے انڈسٹیل سیکٹر ہے ہلتھ ہے ایڈوکیشن ہے پولیز ہے آگنی ہے تو ان سب کے بارے میں وہ ڈیٹا کلیک کرتا ہے اور وہ ریکارڈ ہر سال وہ ایک بک پبلش کرتی ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی ریکارڈ وہ پٹ کرتے ہیں سٹیٹسٹیشن کا کام یہ ہوتا ہے بیور آف سٹیٹسٹک اس میں سارے سٹیٹسٹیشن ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا وہ کلیک کرتے ہیں اور ڈیٹا کلیک کر کے پھر اس کو ایک سسٹیمیٹکلی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر سسٹیمیٹکلی ریکارڈ کے بعد اس کو پھر ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں بک بھی پیپلش کرتے ہیں تو اس سے ہر ایک بندہ مطلب انولی آپ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں جس جس چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو ڈیٹا ریکارڈ ہو تو وہ بیور آف سٹیٹسٹک کے پاس ہوتا ہے تو آپ اسے ہلپ بے سکتے ہیں اسی طرح ورڈ بینک بھی ہے اسی طرح سٹیٹ بینک بھی ہے اسی طرح آئی ایک بھی ہے یہ بھی ایک ان کا کھاں بھی یہ ہوتا ہے ضرور بھی نہیں ہے کہ بینک ہے یہ بھی اپنے پاس تھے لیکن اس کے پاس فائنانشنڈ ڈیٹا ہوتا ہے فائنانشل ریلیٹڈ ڈیٹا مطلب جتنی بھی آپ کے ملک کے اندر یا اکانومی سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ سٹیٹ بینگ ویب سائٹ اس کے ویب سائٹ پہ ہوتا ہے اور وہ آئی مف اور وڈبینگ کے ویب سائٹ پہ بھی ہوتا ہے ایک اور چیزیں جس کو اکنامک سروے آپ پاکستان کے نہیں ہیں اس میں بھی یہ سارے چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ سکنڈی ڈیٹا سے پہلے سکتے ہیں تو اس کے واندب یہ ہے کہ ڈیٹا مینز کیا ہے اس سٹیمیٹکل ریکارڈ آف اینی انفارمیشن آباؤٹ آگی ویبیل آباؤٹ آگوانٹی ویریبل کیا ہے ویریبل آپ کو میں ڈسکس کیا تھا نا کیا چیز ہیں ویریبل کوئی بھی چیز جس کی ویلی چینج ہوتی رہی ہو hasher also time to time place to place person to Estáime to Time to time place to place، پرسنٹ to پرسنن اس میں چینج یہ آتا ہے تو یہ اس لئے اس کے بارے میں ہم ڈیٹا بنائیں کہ آج ایک ڈیٹا ہے اس کا کل کوئی اور ڈیٹا ہوигا تو اس لئے اس لئے اس کا انفارمیشن ہم کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں کسی ویریبل کے بارے میں بارے میں systematically جب ہم ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں پھر پہ دیں کہ ہے کہ ایسے دیفرنٹ ایسے دیفرنٹ ویلیوز آف دین کونٹیٹی ریپریزنٹ ریپریزنٹیٹیٹیٹر تگیدر انہیسیٹ مطلب آگے پاس کیا ہے؟ لیٹ سپوز سپوز دیٹا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایک اگزامپل لگا جاتا ہوں لیٹ سپوز یہاں پر میں آپ لوگوں کا دیٹا کرتا ہوں سیریل نمبر پھٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نیجز دیکھتا ہوں سمجھا رہے ہیں؟ پھر میں آپ لوگوں کی منتری انکم لیٹ سپوز منتری انکم پھر پروفیشن ٹھیکے لیٹ سپوز یہ انفارمشن میں لیتا ہوں تو لیٹ سپوز ون پہ نیم میں لیتا ہوں اے اس کا منتری انکم لیٹ سپوز لیٹ سے سکسٹی تاؤزن ہے سمجھا رہے ہیں اس لیٹ فرمیشن لیٹ سپوز کیا ہے؟ پھر میں لیٹ سپوز دوسرا یہ جو میں انفارمشن یہ تو آپ کو تیوریڈیکل لیے میں آپ کو پھر ایکزامپل بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا کیا ہے؟ سسٹیمیٹیکل ریکارڈ کیا ہے؟ پھر دوسرا نمبر پہ کیا ہے؟ بی ہے جس طرح آپ کے نمبر ہوتے ہیں یہ الفابیٹ وائز ہوتے ہیں یا ون پو بی کے اس لیے ہوتے ہیں یہ سسٹیمیٹیکل اس نے آرینج کیا ہوتا ہے کہ کسی لیے آسان ہو؟ کہ اگر بی سے کس کا نام ہے تو بی اس کو پرس کر لیں جتے بی جتنے بھی نائمز ہیں آپ اپنے موبائل کو دیکھیں جس میں بھی یہ سسٹیمیٹیکل ریکارڈ ہے یہ ڈیٹا کی انفارمیشن کمپیوٹر میں دے کہ یہ سسٹیمیٹیکل ریکارڈ ہوگا ہوتا ہے تو بی پہ وہ کرتے ہیں تو سارا انفارمیشن بی کے بعد جتنی بھی نائمز ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اس کو آپ کو کیا چیز چاہیے تو بی کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ پرس کرے تو وہ تو ایکزیکٹی وہ نائم بھی نائم سمجھا لیکن نہیں؟ تو یہ اٹھ سپوز بی ہے اور اس کا انکم وائن لے گی اٹھ سپوز اٹھ سپوز بی پرسکل ہمیں یہ سارے آپ کے اسٹوڈنٹس کا انفارمیشن ہے کیسے چیز کے بارے میں لیٹ سپوز آپ کے لیے میں سکلرشپ کیلئے پروگرام میں اور اس میں میں الیجیبیٹی دیکھتا ہوں کہ آپ کی الیجیبل ہیں کی نہیں تو اس کے بارے میں لیٹ سپوز کلرشپ کے لیے میں سارے انفارمیشن لیتا ہوں کہ اس میں کم کن سے اسٹوڈنٹسیں ہے جس کی انکم کم ہیں یاiquéی پروپیشن کیا ہے سمجھا رہے گا یہ سالہ ڈیٹا بھی لیتا ہوں اس کو ہم سسٹیمیٹکلی آرینج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سسٹیمیٹکلی آرینج کرتے ہیں تو یہ سسٹیمیٹکلی آرینج ہے یہ ڈیٹا بھی ہے کہ اس سے میں پوچھو اس سے پہ پوچھو اور اس کا رفت لی ایک وہ اس لیہ سسٹیمیٹکلی نہیں ہے لیت سپوز مجھے نام کا تیجہ پہلے نمبر پر کونسا ہے وہ اس کا نام لکھتا ہوں اس کا پروپیشن لکھتا ہوں کرتے ہیں آپ اس کو اس سسطیمیٹکلی آرینج نہیں کرتا تو یہ رفت ڈیٹا ہے تو پروپ اس کو ہم ڈیٹا دیتے ہیں لیکن وہ ڈیٹا نہیں ہوگا وہ انفارمیشن ہوں ڈیٹا ہمیشہ ایک س вокруг کے شکل میں ہوتا ہے اور وہ اس اسلامیٹکلی آرینج ہوتا ہے تو انفارمیشن اور ڈیٹا بھی یہ 골� == انفارمیشن آپ کے پاس رفعی موجود ہوتا ہے اور ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ سسٹیمیٹکلی ہے اس لیا اس کا نام نہیں ہے تو یہ somosun اور profesional والښ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ it is a collection of facts and figures to be used for a specific purpose such as survey or analysis تو اس کیلئے let's suppose کسی purpose کیلئے ہم یہ کیا کرتے ہیں یہ data collect کرتے ہیں arranged in organized form can be called information the source of data primary data, secondary data is also an important factors اچھا اب types of data یہ میں نے simple simple یہ ہیں types of data اور بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ cross section data ایک time series اور ایک panel data وہ الگ ہیں وہ types of data وہ research پرسپکٹی لئے use ہوتا ہے یہ بھی types of data جو ہے qualitative quantitative یہ basic types of data یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ basic types of data اس کے بعد پھر ہم وہ جو research کے اندر use ہوتا ہے وہ data وہ types of data جو آپ کی کان کی چیزیں طرف ساوٹیٹا میں کیا ہے ایک qualitative اور دوسرا quantitative سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو read کرتے ہیں رٹا کی شکر میں quantitative means جو quantitative پہلے qualitative ہے جو بھی چیز آپ اس کو numerical مہیر نہیں کر سکتے ہیں وہ information وہ بھی جس کو آپ numerical مہیر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں qualitative اور جس کو ہم نمیریکل ایفیکٹس انفیقر کے طرح مئیر کر سکتے ہیں اس کو کوانٹیٹیٹیو کہتے ہیں سمپل بات ہیں تو اس نے صرف یہ ایگزام پر دیا ہے کہ سچ اس انٹیلیجنس انٹیلیجنس ایک ویریابل ہے تو اس کا کوئی نمیریکل کس چیز کو ہم مئیر نہیں کر سکتے جس کا کوئی یونٹ نہ ہو جب کسی چیز کا یونٹ نہ ہو لیٹ سپس انکم ہے تو انکم کو روپیز میں ڈالرز میں پاؤنڈ میں مئیر کر سکتے ہیں جس چیز کا یونٹ نہ ہو مئیر میں ٹاوکھنٹ اف سکیل اس کو کہتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مئیر بیٹ آف سکیل۔ تو مثل ایک چیز ہیں مئیر آف سکیل بالکتہ ہیں ی ایک پر اینٹرول جدے ہیں اور ایک پر آپ کے پاس کیا ہیک شرح ہے کسی چیز کا ایک رہی ہے اس کو مہر نہیں کرتے ہیں جس کا کسی چیز کا یونیٹ نا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم میر نہیں کر سکتے ہیں جس کا یونیٹ ہو اس کو میں میر کر سکتے ہیں رہا فرمیل گاری میں موجود ہو تو وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے اور میر مر میں یونیٹ موجود نا ہو تو وہ خالی ایٹیو گیتا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو اکسپلین کرتے ہیں یا سمپلی میں نے دکھا ہے کہ ہانسٹی ہے ویسٹم ہے کیا ہے کلی لائنز ہیں ان کرویٹیوٹی ہے تو یہ سارے جو وریابلز ہیں لیٹس اپوز سٹیسفیکشن ہے آپ کسی کی چیز کے بارے میں سٹیسفیکشن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو اس دن جو آپ کا ٹپک ہم ڈسکس کر رہے تھے نا لاسٹ کلاس میں تو اس میں یہی چیز کہ آپ کسی چیز کو لیٹس اپوز آپ کا کون سا وہ تھا بیروکریٹک سیسٹرم ہاں بیروکریٹک سیسٹرم تو میں نے آپ سے پیشن کیا رہا کہ بیروکریٹک سیسٹرم کو ہم کیا چیزیں ہوں اس میں لے کہ اس کو کس طرح مئیر کر سکتے ہیں اگر مئیر نہیں کر سکتے ہیں سمجھا رہے گئے نہیں مئیر نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ میننگ لیس ہو گیا وہ تو ہمارے کام کہیں نہیں تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب ہم وریابل لیتے ہیں تو ان وریابل کو ہم مئیر کس طرح کرنے ہیں سمجھا رہے گئے نہیں اس کو مئیر کس طرح مئیر کرتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو مرل میں یا سافٹوئر میں ڈالتے ہیں تو سافٹوئر آپ سے یونٹ مانتا ہے سافٹوئر تو ایک کمپیوٹر لینگویج ہے وہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس اس کا مطلب کیا ہے وہ صرف اون ٹو ٹو ٹر کو سمجھتا ہے سمجھا رہے گا تو ان کو پتہ نہیں کہ انٹریجنس کیا چیز ہے لیکن انٹریجنس کا قوٹ اگر آپ کون دیتے ہیں تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ انٹریجنس مینز ون سمجھا رہے گی نہیں تو وہ بھی پھر آپ کو تانگا کی اس طرح انفارمیشن لیتے ہیں وہ پریکٹیکل بلاس میں جو ایک انٹریجنس کے بات جو پریکٹیکل بلاس ہوگی اس میں ہم رہیں ٹھیک ہے to quantitative and qualitative کو سمجھا رہے ہیں کہ quantitative ڈیٹا جس کی meilleurement کا unit ہو تو اس کے کاánt کو ڈیٹی کہتے ہیں جس کا range unit موجود نہ ہو وہ یہ چاہیتی خیاد کیا اس کا 느낌이 چاہیتے ہیں کا unit نہ ہو تو اس کو ہم کیا کیتے ہیں qualitative تعالی از کے بعد ہے data collection how to collect the data data collection کس طرح کریں گے یہ سب سے ہمارے so there are two types of data one is primary data another is secondary data primary data کیا ہے the resource of primary data is questionnaire interview یہ اس کا basic source ہے primary data primary data کیا ہے for the first time we collect an information so it is known as primary and we collect the data information so it is known as primary data کیونکہ information پہلے سے موجود نہ ہوں let's suppose نیاز کے بارے میں information collect کرتا ہوں تو نیاز کے بارے میں کسی کو information نہ ہو کہ اس کا job کیا ہے یہ کہاں سے بلاغ کرتا ہے سمجھا رکھ نہیں اس کی age کیا ہے اس کی منتی income کیا ہے اس کا family background کیا ہے یہ سارے information let's suppose میں collect کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے اس کی کو بتا نہیں ہے لیکن جب ایک بار اس کو ہم collect کرتے ہیں اور پھر اس کو record میں ہم ایک list اس کے data کا بنا لیتے ہیں تو easily کوئی اس کو easily اس list سے وہ لے سکتے ہیں تو وہ پھر secondary بن گیا ہے تو primary data means for the first time we collect the information it is known as primary data and secondary data means already available on websites sites magazine books سمجھا رکھیں ان research books سارے جو data موجود ہوتا ہے پہلے سے اور اس سے ہم data لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم secondary data کہتے ہیں تو collection of data means کہ ہم جب collection کرتے ہیں data collect کرتے ہیں research purpose کے لیے تو ہم دو source use کر سکتے ہیں دو طریقے ایک ہے primary اور دوسرا ہے secondary primary وہ ہے جو the first time ہم لیتے ہیں تو اس کا risk source کیا ہے اس کی بوسے ہیں لیکن risk source اس کا main یہ ہے research میں یا تو ہم questionnaire یا interview interview کیا ہے میں face face آپ سے interview لیتا ہوں information کلک کرتا ہوں اور ایک form ہے اس form کو میں fill کر رہا ہوں let's suppose نادرہ passport والے آپ سے information لیتے ہیں اور آپ کے طرح آپ کا نام کیا ہے آپ کا father نام کیا آپ father کا نام کیا ہے آپ کی family background کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں وہ سارا وہ اپنا فارم fill کرتے ہیں اور آپ کو face by face وہ آپ سے interview ایتسم کے لیتے ہیں تو اس قسم کے information کو جب ہم collect کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم primary data کہتے ہیں سمجھا رکھ نہیں سیکنٹی data وہ ہوتا ہے جو already let's suppose اگر آپ اپنی passport اور سناغتی card کا renewal چاہتے ہیں تو already اس کے پاس information ہوتا ہے آپ کا نام وہ click کرتے ہیں تو آپ کا record آ جاتا ہے تو پھر آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کا کوئی changes کر لے کے نہیں ACT کے وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ changes نہ کرو but direct آپ کا renewal وہ کراتا ہے سمجھا رکھ نہیں لیکن اگر آپ changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے data میں پھر وہ کیا کرتے ہیں manipulation کریں گے اس میں data میں نئے چیزیں وہ ڈال سکتے ہیں changes کر سکتے ہیں سمجھا رکھ نہیں تو primary data means کہ آپ کے پاس کیا ہے there are the data that are collected for the first time by an investigator for a specific purpose primary data are pure in the sense that no statistical operation has been performed on them and they are original transition اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہ پہلے statistical کوئی performance نہیں ہوا ہے operational performance نہیں ہوا ہے اس میں کوئی پہلے statistics کے لیے اس پہ کوئی tools moves apply نہیں ہوا ہے فاردہ پس ٹائم آپ data اس کو collect کر رہے ہیں سمجھا رکھ نہیں تو کیا ہے پھر کہتے ہیں example primary data کا کیا ہے senses of Pakistan senses of Pakistan کیا ہے senses of Pakistan آپ کرتے ہیں نا تو اس میں نئے 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 چیزیں آپ ڈاکھتے ہیں وہ پہلے سے موجود نہ ہوں let's suppose آبادی میں اگر population میں increase آتا ہے تو نئے بچے آتا ہے کسی نے master کیا ہے کسی کی کوئی پہلے student تھا پہلے senses میں وہ student تھا اب اس کو job بھی لیے تو اس کا status change ہوگی سمجھا رکھ نہیں تو یہ سارے چیزیں وہ changes کر لیتے ہیں تو اس کو senses of Pakistan primary data لیکن primary data means جتنے بھی ہم research کرتے ہیں اور primary data کو cross section data بھی کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے نا there are two types of data ایک ہے وہ types جو ہم general ہیں اور ایک ہے specific types of data specific types of data کیا ہیں cross section, time series اور parent data یہ تین specific ہیں جو research purpose کے لیے use ہوتا ہے اور جو general ہے وہ کسی بھی purpose کے لیے ہم use کرتے ہیں تو وہ quantitative, qualitative, continuous, discrete, primary, secondary سارے چیز میں آ جائے ہیں کلے رکھ نہیں سمجھا رکھ نہیں سمجھا رکھ نہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں primary data means کہ first time we collect information اب security data کیا ہے there are the data that are sourced from some place that has originally collected it this means that this kind of data has already been collected by some researcher or investigators in the past and is available in either published or unpublished form we are not going to do this is not primary, secondary data what data is which is first which is which researcher has collected that if you have published form or unpublished form published form means google that is published form which is which is research article you have and you have published published and unpublished means that you have books or let's suppose more everything the library also if you have was any نہیں ملتا وہ publish نہیں ہوا ہے تو اس کو پھر unpublished data کے میں ہے سمجھا رہے کی نہیں ہے تو یہ آپ پاس پھر ہے discrete data discrete آپ کے لئے ذرا نیا ہے discrete data means ایک data وہ ہوتا ہے کہ جس کا values ہوں مطلب let suppose آپ کی age ہے تو age کسی کا 35 ہے کسی کا 30 ہے کسی کا total 8 ہے کسی کا 46 ہے تو یہ discrete data ہے آپ کی age جو ہے اس کا example کیا ہے discrete the data whose values change into jumps اس کا value کیا ہوتا ہے jumps کے ساتھ change ہوتا ہے مطلب age ہے نا کسی کا 24 ہے کسی کا 26 ہے کسی کا 30 ہے کسی کا 35 ہے کسی کا 40 ہے clear نہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ those information are those data which are which are in changes in jumps the values the data whose values changes in jumps it is known as discrete data it is known as discrete data اس کو discrete data کہتے ہیں continuous data کس کو کہتے ہیں continuous data وہ ہوتا ہے جو اس کی value میں continuity ہوتی ہے اس کی value میں کیا ہے continuity ہوتی ہے continuity یہ ہے کہ let suppose آپ کا age ہے لیکن clear ہمیں پتہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ نیاز کا age 30 اور 35 کے درمیان ہے سمجھا رہے گا نہیں ہے یا اس کا نمی کیا ہے وسال وسال کا age جو ہے let suppose 30 اور 34 کے درمیان ہے تو یہ continuous data ہو گیا ہے اس میں exact value کا پتہ نہیں ہے یہ continuous data ہے تو باس data اس طرح ہوتا ہے نا کہ let suppose ہم جاتے ہیں کہ age ہیں تو آپ کو research article میں اس طرح میں مر جائیں گے ہم کہتے ہیں age ہیں تو 30 سے لے کر 40 تک 40 سے لے کر 50 تک 50 سے لے کر 60 تک یہ آپ کے پاس کیا ہے continuous data یہ کیا ہے continuous data اور اگر ہمیں کہتے ہیں تو کسی کا 34 34 ہے کسی کا 31 کسی کا 36 ہے کسی کا 37 ہے کسی کا 30 30 ہے سمجھا رہے گی ہیں سو یہ آپ کے پاس کیا ہے discrete data اس کو ہم کیا کہتے ہیں discrete data کیا کہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں continuous data کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں continuous data تو continuous اور discrete data میں فرق کیا ہے discrete data یہ ہے کہ آپ کو exact informing کا پتہ ہو آپ کسی سے پوچھتے وہ آپ کو بتا دیں اور continuous data ہمیشہ observation بیس ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میں پہلے سے classes بنا لوں اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ وہ لوگ جس کا data اس میں آتا ہو اس کا age اس میں آتا ہو تو اس میں میں پوٹ کر لیتا سمجھا رہے گی ہیں discrete data جو ہوتا ہے وہ exact data ہوتا ہے exact information ہوتا ہے اور continuous data exact نہیں ہوتا ہے ایک لیے دوسرے یہ ہے discrete data small data کیلئے use ہوتا ہے کہ آپ کے پاس number of samples یا number of responders یا number of people جو ہے کم ہو تو اس کیلئے discrete data لیتے ہیں continuous data وہ لوگ جو بہت زیادہ ہو وہ زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ 30 اور 34 کے اگر میں کتنے لوگ آتے ہیں انٹر سکسٹی سمجھا رہے گی نہیں تو میں اگر سکسٹی لوگوں کو یہاں پہ لیتا ہوں صرف ایک ایک انٹرول کا تو بڑا خالب ہوتا ہے سمجھا رہے گی نہیں تو اس کو کیا کمپریس کرنے کیلئے یہ data بہت large ہے اس کو کمپریس کرنے کیلئے ہم پھر continuous use کرتے ہیں تو continuous کی بھی فائدہ ہیں اور discrete کی بھی فائدہ ہیں سمجھا رہے گی نہیں discrete تو آپ کو exact information لیکن continuous میں continuous پہ exact information دیتا ہے لیکن continuous اس پرپس کیلئے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس number of respondent یا number of جو people ہیں یا number of questionnaire بہت زیادہ ہو تو اس کیلئے پھر ہم continuous data use کرتے ہیں سمجھا رہے گی نہیں؟ ہاں؟ اچھا پھر اس کے بعد یہ ذرا دیکھ لیں continuous continuous کے بعد پھر یہ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو اس طرف کہ اگر آسانی کیلئے اگر یہ سالے ٹائپ سلوپ نہیں پڑ سکتے نا تو اسی structure کو دیکھیں یہ جو میں نے design کیا ہے structure data کے بارے میں data کیا ہے facts and figures which are numerically or otherwise collected with the definite purpose are called data اس کا definition ہے یہ آسان ایک وہاں کہ data کیا ہے facts and figures ہیں وہ کہتے systematically record ہے تو آپ اس کو اس طرح لیکھ سکتے ہیں کہ systematically record of facts and figures a systematically record of facts and figures a systematically record of facts and figures سمجھا رہے گی نہیں؟ which are numerical or otherwise otherwise means جو qualitative data سمجھا رہے گی نہیں؟ وہ data بھی ہوتا ہے جس کو qualitative data سمجھا رہے گی نہیں؟ میں پھر بتاؤں گا کیونکہ qualitative data مشکل ہوتا ہے quantitative data تو clear ہوتا ہے ہمارے بندے کو پتا ہے let's suppose income ہے نا یا consumption ہے یا income ہے یا age ہے یہ سارے quantitative data ہیں اگر وہ data وہ data جو آپ کے پاس مطلب qualitative form میں given ہو جس کی unit نہ ہو تو اس کو unit بنانے کیلئے اس کیلئے ہم پھر کیا کرتے ہیں coding کرتے ہیں coding کہ let's suppose میں کہتا ہوں satisfaction تو زیادہ satisfaction moderate satisfaction یا less satisfaction scale of intensity تو اس کو ہم پھر اس کو research کی language میں dummy variable کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں dummy variable تو بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ dummy variable create کس طرح کرتے ہیں تو وہ software میں اس کا اپنے ایک طریقہ ہے ٹھیکے وہ بھی ٹائم کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو dummy variable create کس طرح کرتے ہیں اور qualitative data سے آپ quantitative کس طرح بنا جائیں تو اس کو ہم پھر value دے دیں let's suppose میں نے satisfaction کا ایک مثال بتا دیا کہ یہ ایک qualitative variable ہے لیکن اس کو ہم quantitative کس طرح کرتے ہیں let's suppose آپ لوگ ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے class satisfaction level معلوم کرتا ہوں کہ میرا class کا satisfaction level کیا ہے تو مثال کہے گا کہ moderate satisfaction ہے بس گزارہ ہے نیاز کہے گا کہ high satisfaction ہے یہ میڈم کہے گی کہ let's suppose less satisfaction ہے کیونکہ اس کا first day ہے یہ کہے گے کہ یہ تفیل ہے نا تفیل نام ہے مہرام مہرام کہے گی کہ high satisfaction ہے تو اب یہ ہے different ہے اس کو میں کس طرح code کروں گا تو پہلے میں high satisfaction moderate satisfaction and less satisfaction high satisfaction کو one دیتا ہوں moderate satisfaction کو two دیتا ہوں اور less satisfaction کو three دیتا ہوں تو اس کا مدر یہ ہوا کہ اب مجھے moderate means two high satisfaction means one and less satisfaction means three اب میں one two three کی language میں بات کروں گا high satisfaction moderate satisfaction defektion وقت بات کروں گا سکشن تو منتظر مجھے سکشن مجھے 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 اب مجھے پتہ ہے کہ let's suppose high satisfaction is equal to 1 moderate satisfaction is equal to 2 less satisfaction is equal to 3 تو یہاں پر میں اس کو اگر کوڈ کرو کوڈ 1 2 3 1 1 سمجھا رہے گا نہیں 3 3 تو میں اپنی کمپیوٹر سمجھا رہے گا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ high satisfaction کیا ہے your satisfaction کیا ہے this satisfaction کیا ہے more rare satisfaction کیا ہے clear recognition تو یہ qualitative data سے میں نے quantitative میں convert کر دی اب میرا مطلب وہی ہے میرا مطلب 1 means high satisfaction میرا مطلب وہی ہے لیکن اپنا مطلب اس کو سمجھا رہے گا سمجھا رہے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو dummy variable کہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں qualitative سے quantitative سمجھا رہے گا آجا تو data کا مدل ہے تیرے data quantitative data qualitative data these represent numerical value these represent some characteristics are attributes سمجھا رہے گا نہیں وہ کیا کہا کہیں کہ ایک attributes کو یا کسی characteristics کو represent کر رہا ہے اور ایک آپ کی پاس numerical value کو represent کر رہا ہے تو یہ سپل ہے یہ ساتسفیکشن ہے نا اس کو ہم کمپیوٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم پر اس طرح کنورٹ کر کے کمپیوٹ کر سکتے ہیں سمجھا ٹکر یہ ہے کنا ہے کہ انیری اس کو ہم پیا پیمر کا دیوٹ اے بای فاہی یچ اے ایک شکر ہیں منب so هستنے والدن ج qualc کے آنے والدن اب جو بریچے کا آقوں نے اللہ کے لئے کیا ہوا ہے , انفارمیشن کیون ہے، ویب سائٹ میں کیون ہے جو میں بکس میں کیون ہے اور آرٹیکل میں کیون ہیں سمجھا لے گا نہیں کسی دپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں کیون ہے مدی کو مطلب کرنے کیا ہے ، سمجھا لے گا میں آپ کو پتہ دیا کہ یہ اس کا مستقی ہے کسی ریو کیا ہے یہ کوئی سبی کروی ہے اس کو اس کا مستقی ہے دیٹا کہتے ہیں continuous data کا specific نہیں ہوتا وہ کہلے ہیں these are the data that can take values from a given range so this is the range 30 سے 40 40 سے 50 50 سے 60 اسے لگے ہوں سمجھا رہے ہیں پہر اس کے بعد آتا ہے frequency distribution table یہ ذرا statistical کام ہے اس کو ذرا سمجھے frequency distribution کیا ہے frequency distribution ہی ہے let's suppose یہ continuous data ہے اور یہاں پہ بھی اس کی frequency رہا ہے frequency تو physics میں volume کیوں کہتے ہیں لیکن statistic میں number of repetition of a figure is known as frequency کہ کوئی figure کسی data میں کتنی بار repeat ہوا ہے مطلب آپ لوگوں کی age ہے نا تو اس میں let's suppose 35 ایسی age ہے جو ست بندوں کی ہے سب سے زیادہ repeat frequency تو let's suppose اگر combination ہے تو یہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں let's suppose 4 اس میں کتنے لوگ آتے ہیں جس کا age 40 or 50 اس میں 2 ہے اور اس میں let's suppose 1 سمجھا ہے تو frequency distribution کیا ہے frequency distribution list یہ کہتے ہیں list or a table or a graph they display the frequency of various outcomes in a sample of data which represents which represents the number of outcomes number of observations سمجھا ریکنگ سمجھا ریکنگ سمپل یہ ہے کہ the number of observation with given frequency is known as frequency distribution سمجھا ریکنگ تو یہ آپ کی پاس frequency distribution پھر frequency distribution میں کیا ہے اس میں نیچے ذرا example کو دیکھیں group اور ungroup frequency distribution دو قسم میں ہوتے ہیں ایک ہوتے group اور ایک ہوتے ungroup 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 کیا ہے ungroup 6 5 15 37 1 1 اور یہ تو یہ آپ کی پاس کیا ہے ungroup ہے کہ کس میں group تو نہیں ہے یہ تو سمپل ڈائرک بے دوسرے ہیں بتائیں سمجھا رہے ہیں اور جس میں آپ کی پاس grouped ہو یہ a group یہ a group ہے یہ دوسرا تو جو group ہو تو اس کو group data کہتے ہیں اور اور جو ungrouped ہو جس میں group نہ ہو ڈائرک میں ویڈیو ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں ungroup کہتے ہیں so اس میں بھی frequency ہے دونوں بھی frequency ہیں لیکن ایک میں range ہیں اور ایک میں range نہیں ہیں کمجھا رہے ہیں یہ بات clear ہیں آچھا پھر اس کی بات graph presentation frequency distribution یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں لیکن bar graph کیا ہوتا ہے histogram کیا ہوتا ہے frequency polygon کیا ہوتا ہے mean mode median یہ سارے چیزیں یہ تو averages ہیں سمجھا رہے کہ نہیں یہ بات میں ہم پھر پڑیں گے کیونکہ جب model use کریں گے statistical rules ہیں اس میں اپنا time اپنا اوری use کرتے ہیں اس کو descriptive statistic کہتے ہیں ڈیس ایک ہوتا ہے model research کی اندر model use ہوتا ہے سمجھا رہے کہ نہیں model یہ ہے کہ let's suppose آپ کا main objective وہ model fulfill کرتا ہے اور اس model سے جو outcome آتا ہے اس کو آپ explain کرتے ہیں interpreted کرتے ہیں سمجھا رہے کہ نہیں وہ model ہے ایک یہ descriptive statistic descriptive statistic کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے data میں average کتنا آرہا ہے آپ کا data maximum اور minimum کتنا آرہا ہے آپ کا data maximum value کتنی ہے اور minimum value کتنا آرہا ہے سمجھا رکھنے تو اس کو basic کیا کہتے ہیں basic descriptive statistic کہتے ہیں بعض لوگ یہ نکالتے ہیں بعض لوگ نہیں اس کا کوئی objective نہیں ہوتا کیا objective یہ research میں ہم ایسے معلوم کرتے ہیں ایسے معلوم اس کا مطلب بھی ہے medicals میں کہ let's suppose ایک آپ کا chest infection ہوا ہے اور آپ کو ezیترومائسین لکھے ہیں let's suppose ezیترومائسین کی حضرت ہے کہیں ہاں کھول کنا سوچیا مری خرار بھی مری let's suppose throat infection ہے اور ezیترومائسین اس نے لکھے ہیں ساتھ میں اس نے پینڈال بھی لکھی پینڈال ایسے کہا کہ آپ کو temperature تو descriptive statistic کا مطلب بھی ہے جو آپ analysis کر رہے ہیں یہ descriptive مرطلب پینڈال کیتا ہے کہ یہ بھی اس کا معلوم کرو کہ آپ کا analysis اچھے لگے کہ آپ کو complete ایک package آپ کا ہو کہ descriptive study بھی آپ نے کیا ہے اور پلس آپ نے inferential study بھی کیا ہے سمجھا رہے کہ نہیں جب تو ایک inferential study ہوتا ہے ایک descriptive study ہوتا ہے descriptive study تو یہ ہے descriptive study کہ آپ let's suppose ایک اس کا average معلوم کرتے ہیں maximum minimum معلوم کرتے ہیں یہ descriptive آپ نے describe کر دیا اس data پہ پیارے میں inferential study یہ ہے کہ آپ نے سارے population سے کوئی سامپل لیا ہے اور سامپل کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی module کی کو تو یہ inferential فرق نہیں پڑے گا تو ہم descriptive اور inferential statistics دونوں انیلیسس کرتے ہیں اگر ہم descriptive اور statistics نہ کریں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر کریں تو اچھا لگے گا کہ مطلب آپ کا complete research ہوگیا سمجھا رہے کہ نہیں clear ہے تو یہ آپ کی پاس اس نے صرف یہ نیچے statistics کے وہ فرمول اور وہ چیزیں یہ ہم بعد میں process community اچھا اب آتے ہیں any question اس سے related تو اس میں data آج کیا چیز ہے types of data کیا ہے types of data میں quantitative qualitative data primary secondary data continuous discrete یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا چیزیں پڑی ہیں frequency frequency distribution ہے یا جو اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ histogram یہ اصل میں graph ہے یہ analysis کے اتنے ہونی ہے جب آپ analysis کریں گے یہ خود بخود آ جاتے ہیں آپ میں instagram معلوم کرنا ہے پائی چارٹ اس پر کلک کریں تو آپ کا data جو آپ نے پٹ کیا ہے اس کا پائی چارٹ بن جائے گا اس کا histogram بن جائے گا اس کا frequency پائی چارٹ بن جائے گا اس کا بار graph بن جائے گا سمجھا لگ نہیں یہ تو graph ہے XM میں بھی given SPSS میں بھی given سٹیٹا میں بھی given ابیوز میں بھی given سب جتنے بھی software اس میں سارے diagrams given یا graphs given ہوتے ہیں اس سے related to a question any question تو ہم ذرا دوبارہ میرے پیٹ کرتا ہوں ہم سٹارٹ ہم نے لیا ہے research question observation پھر research question پھر title پھر objective پھر hypothesis اور up data کی طرف آگئے ہیں کہ اپنی hypothesis کو test کرنے کے لیے جو ہم نے hypothesis statement لکھی ہے اس کے بارے میں information بھی ہم collect کریں گے نا وہ جو جو statement ہم نے لکھی ہے کہ یہ true ہوگا یہ statement کہ false ہوگا اس true اور false کو approve کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہئے information کی ضرورت ہے اور data کی ضرورت ہے تو آج ہم نے data کے بارے میں کہ data کیا چیز ہے اور data کو ہم کس طرح collect کرتے ہیں primary source of data سے collect کریں گے quantitative data یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو research purpose کے لیے use ہوتا ہے recession data کیا ہوتا ہے time series data ہوتا ہے آپ اپنے research میں لیکن یہ کہ I use the cross section data اور cross section data میں میں نے کیا چاہے چیزیں لیے کون کون سے لیے بل دیئے ہیں اور cross section data میں نے کس کے through collect کیا ہے ویسینئر کے through یا انٹرویو کے through یا secondary data میں نے کوئی website سے لیا ہے کسی ریس سے لیا ہے کسی publication سے لیا ہے کسی magazine سے لیا ہے نیوز پیپر سے میں نے یہ information دیئے تو آپ اس کا reference دیں گے سمجھا رہے گی نہیں کہ for that source of data I have collected this information or data for the purpose to analyze the model or analyze the data سمجھا رہے گی نہیں سمجھا رہے ہیں clear ہے اچھا اس سے related جو بھی questionوں پوچھ لیں پھر ہم پریمک کی طرف آ دیں گے ڈیٹا 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 اور ان سے جو آپ کے senior means جو آپ سے first آئے ہیں پہلے جو اس نے classes بھی ہیں ان سے information یا جو ڈیٹا ہیں یا اس کے بارے میں ڈیٹا کوئی چیزیں class خلاس لیکچر نوٹ کیوں تو ان سے apply لیکچر نوٹ کیوں تو ان سے